عدالت کے ایوان میں اور ادر وائز جو ملک میں سیاسی محول تھا اس کے حوالے سے پیچھے نو رکنی بینچ نے عدالت عظمہ میں انتخابات ہونے کے حوالے سے سو او موٹو ایکشن جو تھا وان ایٹی فور تھری کا اس کو اور جو اپلیکیشنز آئی تھی ان کو ٹیک اپ کیا وہ نو رکنی بینچ پھر پانچ رکنی بینچ میں تبدیل ہوا اس دن بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ جب فائنل فیصلہ آیا پانچ رکنی بینچ کا کہ یہ پیٹیشنز چار کی اکثریت سے اور تین کی اقلیتی فیصلے سے ڈسمس ہوئی ہیں بار کیا اس پہ ملے جلے ریاکشنز آئے لیکن گزشتہ دنوں میں جب یہ معاملہ دوبارہ ٹیک اپ ہوا اور جب تفصیلی فیصلہ آیا اس نو رکنی بینچ کا تو یہ بات چار موزز جج سہبان کے جو فیصلے تھے انہوں نے یہ آیاں کر دی کہ جو پیٹیشنز جو ہیں وہ خارج ہو چکی ہیں اس کے بعد کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پانچ رکنی بینچ کے روبرو جب معاملہ آیا تو ایک موزز جج صاحب نے اپنے فیصلے کے حوالے سے یہ کہا کہ ایک سو چوراسی تین کے اختیارات کی استعمال کے حوالے سے جو صورتحال ہے اور ایک جوڈیشن فیصلہ اس میں موجود ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب اس کے آتھر ہیں اور اس میں ایک اخلافی رائے جسٹس شاہد بھائید صاحب نے دی تو اس کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ بہتر ہے جو فیصلہ میں جو تجویز رکھی گئی ہے جو آرڈر آف دا کوٹ ہے کہ فل کوٹ میٹنگ کی جائے اور اس کے بعد لاحے عمل تیہ کیا جائے طریقہ کار تیہ کیا جائے کہ ایک سو چراسی تین کے مقدمات کس طرح سے سنے جائیں گے اور بینچز کی تشکیل کیسے ہوگی انہوں نے اپنے آپ کو بینچ سے معذرت کر لی وہاں سے بیٹھنے پہ آج صوبہ جب چار رکنی بینچ بیٹھا تو اس میں اگین وہی صورتحال آئی اور جسٹس جمال خان مندو خیل صاحب نے ایسے حالات میں معذرت کی ملک بھر کے عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب شاید چیف جسٹس صاحب جو کہ ادارے کے سربراہ ہیں اور جنہیں بلا شبہ ادارے کو یک جا رکھنا ہے اور گھر کے بڑے کے طور پہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے کہ وہ ایسی صورتحال میں پہلے فول کوٹ میٹنگ کریں گے جس کا اندیہ ان کے سینئر موس جج صاحب نے ایک جوڈیشل فیصلے کے ذریعے بھی دیا اور میں بھی ایک قانون کے طالب کے طور پہ اور اس ادارے میں تیس سال گزارنے کے بعد بینچ اور بار پارٹ اینڈ پارسل ہیں بالکل یہ میرا بھی یہ خیال اور میری یہ رائے تھی کہ یہ معاملہ ایک دفعہ فول کوٹ میٹنگ میں جائے چیف جسٹس صاحب اپنا ہر جو ہے اس کو اکٹھا کریں اور اس کے بعد یہ دوبارہ ہیرنگ ریزیوم ہو بار کیف تین رکنی بینچ نے جب ہیرنگ ریزیوم کی تو یہی مشورہ جو ہے وہ پاکستان بھر کے وکلا کی جو اعلیٰ ترین کی عادت ہے وائس چیئرمن پاکستان بار کانسل چیئرمن ایگزیکٹو پاکستان بار کانسل اور اسلام آباد میں جو موجود ہائی کورٹ بار کے صدر اور بار کانسل کے وائس چیئرمن تھے انہوں نے بھی استعداہ کی اور اسی طرح کی استعداہ ٹینی جنرل صاحب دیکھی چیف جستر صاحب نے اپنی ثواب دید میں یہ مناسب سمجھا کہ وہ فیلحال تین رکنی بینچ کے ساتھ ہی پرسیڈ کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں ہمیں کئی دفعہ حقیقت سے یا جو چیزیں نظر رہی ہوں ان سے آنکھیں نہیں چرانا چاہیے یہ ایک بہت بڑا آئینی مسئلہ کھڑا ہوا ہے بلکہ یہ ایک بہران کی شکل اختیار کیے جا رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جبکہ پارلیمان نے قانون سازی بھی کر دی ہے اور وہ بل جو ہے اب وہ صدر مملکت کے سامنے اسینڈ کے لیے گیا ہوا ہے ملک میں جو اس وقت سیاسی درجہ حرارت ہے اس کا بھی ذکر ہوا ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اور آج چیف جستر صاحب نے یہ اندیہ بھی دیا ہے کہ وہ اپنے دیگر ساتھیوں سے یعنی کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام جج سہبان ہیں انہیں کانفیڈنس میں لے کے یہ جو معاملات پچھلے چار پانچ روز سے گفتگو کا ایک مرکز بنے ہوئے ہیں ان پہ وہ بات کریں گے اور کس طرح اس سلسلے کو لے کے آگے چلنا ہے اس کا سب سے اچھا حل وہی ہے جو کہ بار کے بھی ایلڈرز اور پولٹیکل پارٹیز ڈے ون سے یہ کہہ رہی تھی کہ جب ایسے معاملات ہوں جن میں پولٹیکل پولرائزیشن نظر آ رہی ہو جن میں ایک ڈیوائیڈ باہر نظر آ رہی ہو تو کوٹ کو کمزگام اسے یونیسن میں اکٹھے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے یہ اصل حل ہے مسائل کا دیکھئے پاکستان جس معاشی بہران سے گزر رہا ہے جو سیاسی معاملات آج کل ہیں اس کے ساتھ اگر آئینی بہران کا بھی شکار ہوئے تو یہ ہمارے لیے بہت بشکل صورتحال ہوگی چیف جسل صاحب نے کہا کہ سیاست دان بھی مل بیٹھے ہم نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا میں نے تو بلکہ بارہا اور رانہ صلی اللہ صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں کال خواجہ عاصف صاحب نے بھی یہی بات کی سیاست دانوں میں اگر مچورٹی ہو تو اپوزیشن کے دوستوں کو یہ محول بنانے ہی نہیں چاہیے تھا گفتگو کے دروازے سیاست میں کھلے رہتے ہیں لیکن اس سے ہٹ کے میں یہ کہوں گا کہ آپ یہی بات جب سیاست دانوں سے کہتے ہیں تو یہی اصول آپ کو اپنے ادارے پہ بھی لاغو کرنا ہے اور گفتو شنید کے ساتھ آپ اجتماعی سوچ کو رستہ دے اور ایک ایسا فیصلہ سادر ہوگا جب ساروں کی اجتماعی سوچ اس میں ہوگی جو کہ اس ملک کے سیاسی تقدیر کے لیے اس ملک کے سیاسی مستقبل کے لیے بہت مفید ہوگا وزیراعظم صاحب اور دیگر جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں انہوں نے کل ایک پولٹیکل میٹنگ اس حوالے سے بھی رکھی ہے تاکہ یہ فیصلہ ہو سکے کہ ان موجودہ حالات میں اس کیس کی سماعت تین رکنی بینچ اگر کرے گا تو کیا اس سے پولٹیکل سٹیبلٹی کے حوالے سے وہ جو فیصلے ہیں ان کو پولٹیکلی یا ان کا جو اصل معنوں میں جو اطلاق ہے وہ کویسچن نہ ہو جائے کیونکہ جب عدالت کے اندر سے ایوانوں سے آوازیں اٹھی تو ان باتوں کو سننا بھی ضروری ہے اپنے گھر کو درست کرنا بھی ضروری ہے تو ان معروضات کے ساتھ کل انشاءاللہ والعزیز جو کولیشن گارمنٹ کے پولٹیکل لیڈرشیپ ہے وہ بیٹھے گی اور وہ آئندہ کا لاحے عمل تیہ کریں گے انشاءاللہ والعزیز ہم پھر ایک بار اس بات کا ریزولف دیتے ہیں کہ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے جن حالات سے یہ ملک اور پاکستان کے بائیس کروڑ عوام دو چار ہیں تمام اداروں کا یہ فرض ہے کہ وہ ایک جو اجتماعی جو کلیکٹیو وزڈم ہے اجتماعی سوچ کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بیٹھے اگر آپ اقلیتی فیصلے جو ہیں ان کو ہم انفورس کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہران جو ہے وہ مزید سنگین ہوگا بہت شکریہ دیکھئے کیا اچھا ہوتا جو کنسینسس کا کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ بات وہاں پہ بیتے ہو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایسا ملکی معاملہ ہے جو کہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس میں فل کورٹ بیٹھتی اور وہ بڑوں کے طور پہ اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کر کے حکم جاری کرتی کہ معاملات کو اس نہج میں لے کے جائیں اس نہج میں لے کے جائیں آدھی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک سو چراسی تین کا معاملہ نہیں ہے یہ ایک پولیٹیکل کوئسچن ہے اسے ہائی کورٹ میں پینٹنگ پرسیڈنگز میں حل ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کے جو سربراہ ہیں وہ اپنی دانس میں وہ مناسب سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے ان جو ڈیسینٹنگ اپینینز آئیں یا جو اختلاف رائے آیا اس کو نظر انداز کر کے وہ معاملے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں میں پورے عدب کے ساتھ میں نے اس نظام میں تین دہائیاں گزاری ہیں میں نے اپنے سینئر سے آج یہی بات کی وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے یہ بار کی بھی آواز ہے پارلیمان سے بھی یہ آواز آ رہی ہے یہ سیول سوسائٹی سیگمنٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل ٹیمپریچر کو تھنڈا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے طبقات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہمیں جو ہمارا سب سے بڑا عدالتی ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان وہ اسے بھی ایسے دیکھنا چاہتے ہیں اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ بھی کنسینسز ہونا چاہیے یہاں پہ بھی اختلافی بات سنی جانی چاہیے یہاں پہ بھی اجتماعی سوچ کو رستہ دینا چاہیے تو اس لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج چیف جسل صاحب نے کہا ہے وہ بھی اپنی فل کورٹ میٹنگ کرے اور ایک اچھے حل کے ساتھ آئیں ایک اچھا سورج تلو ہو پیر والے دن اور اس ملک کے لیے اچھا ہو ہم دیکھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اجتماعی طور پہ بیٹھ کے اس ملک کو آئینی رستہ فرام کرنا چاہ رہی ہے سیاسی استحقام دینا چاہتی ہے تو انشاءاللہ والعزیز یہ مسئلہ حل ہو جائے گا بہت شکریہ جی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ میڈیا ٹاک کر رہے تھے ان کی جانت سے کہا گیا کہ چیف جسٹیس صاحب نے مناسب سمجھا اور تین رکنی بینچ نے سماعت کی اب پیر تک یہ سماعت ملتوی ہو چکی ہے